یہ ریلیشنشپ اور شادی شدر زندگی کے بگاڑ میں سب سے اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے اللہ تعالی نے نیچرل یہ عورت کو بڑی نازو خیالی دی سائلنٹ ٹریٹمنٹ گینا بہت زیادہ نقصانات ہیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سائلنٹ ٹریٹمنٹ سے دوسرے کو ہٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں آپ کی منٹل ہیلت اما ہو جاتی ہے آپ کی پروڈکٹیویٹی بھی سیرو ہو جاتی ہے بات سالوی نہیں ہو رہی ہے یہ حاموشی دونوں طرف ہے کبھی کبھی سوچ کے کسی اور کو سوچوں میں شریک بھی کر لیتے ہیں ہمیں بڑے والدی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں باتجیت کرنے کا طریقہ صدیقہ نہیں آتا تجھے کس بات کا غم ہے وہ اتنا پوچھ لیں مجھ سے وہ اتنا پوچھ لیں مجھ سے تو پھر کس بات کا غم ہے ہاں جی میرا نام ہے سبا اور میرا چینل اور پیجے خیال پہ سبا اور آج ہم جو بات کریں نا بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور وہ ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ سائلنٹ ٹریٹمنٹ یعنی کہ خاموش رہنا اور پھر یہ ایکسپیک کرنا کہ دوسرا ہماری بات سمجھ جائے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اس کو سالو کر لیں یہ ریلیشنشپ اور شادی شدر زندگی کے بگاڑ میں سب سے اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے خاص طور پر جو نئے نئے لوگ ہوتے ہیں شادی شدر زندگی کی فیلم میں نئے نئے آئے ہوتے ہیں ان میں خواتین کا بہت زیادہ وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خاموش رہ کے اور وہ چاہتی ہیں کہ دوسرا ان کی بات سمجھ جائے اور اقصال دوسرا جو مرد حضرات ہوتا ہے وہ پلولیس ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اچھا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے نیچرلی عورت کو بڑی نازو خیالی دی اور بڑے نازو کیسا ساتھ دیئے ہیں اس کی فیلنگ اور اس کے سوچنے کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے مرد حضرات سے تو جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ میں کچھ بھی نہ کہوں اور چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے اور دوسری طرف حمومن یہ حال ہوتا ہے کہ سمجھی نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کیا ہے تو جناب سائلنٹ ٹریٹمنٹ کے انہیں بہت زیادہ نقصان آتے ہیں پہلا تو یہی ہے کہ آپ سوچ رہتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں دوسرا آپ کی منٹل ہیلت ابا ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اتنی اوور تینکنگ کرتے ہیں ہم اتنی ازمشنز کرتے ہیں اتنے گمانات جو ہیں گمان پال لیتے ہیں اور سوچیں اپنی جو ہے نا وہ لے آتے ہیں جو کہ نہ کبھی ہوئی ہوتی ہیں نہ کبھی ہونا ہوتی ہیں لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں یہ ہوا ہوگا یوں ہوا ہوگا یہ کیا ہوگا اور اور عمومن جب پھر بات ہوتی ہے اور کھلتی ہے تو پہلتا ہے ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی اور جب آپ کی منٹل ہیلت اس طرح سے ڈسٹرائی ہوتی ہے تو فیزیکلی آپ کی پروڈکٹیویٹی بھی زیرو ہو جاتی ہے پروڈکٹیویٹی اس سنس میں زیرو ہو جاتی ہے کہ چاہے جوب ہو چاہے گھر کا کام ہو اور پھر کافی لوگ میچوڑ ہو کے اور فیملی ہو جن کی ہے بچے بھی ہیں وہ بھی یہ رویہ اپناتے ہیں تو وہ پورا اثر اور پورے خاندان پر بڑھتا ہے بات سالوی نہیں ہو رہی ہے یہ خاموشی دونوں طرف ہے اور دونوں کے دماغوں میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے اور ایک فریق جو ہے وہ اتنی کیا نہیں کر رہا تو وہ سو بھی عرام سے رہا ہے کھا بھی عرام سے رہا ہے اور جو دوسرا ہے اس کی نین بھی برباد ہوئی اس کا سکون اس کا عرام اس کا کھانا پینا سب کچھ خراب ہوا ہے تو یوں جو ہے نا یہ دسٹوائے کرتا ہے آپ کا منٹلی اور فیزیکلی اور اوور تھنکنگ سے اور پھر آپ کبھی کبھی سوچ کے کسی اور کو سوچوں میں شریک بھی کر لیتے ہیں کوئی دوست ہے کوئی کچھ ہے اور اس تک بھی بات پہنچ جاتی ہے لیکن جس تک موچنی ہے جس سے بات کرنی ہے اس تک ہوئی نہیں پاتی ہے اور کبھی کبھی غلط بات پہنچ جاتی ہے تو جناب کبھی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو بات چیت سے حل کرنا بہت ضروری اور بات چیت کرنے میں سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کرنے کا طریقہ صلیقہ نہیں آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پچھلی اور باتیں نکال لیتے ہیں پچھلی نفرتیں اور پچھلے اس پہ تانے اور اس وقت بھی یہ کہتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے اس سے بات مزید خراب ہو جاتی ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بات کرنی نہیں آ رہی تو بات کرنے کا صلیقہ سیکھیں بات کر کے اپنے مسئلے مسائل حل کریں اور بات چیت ہوتی ہے تو کبھی کوئی پتہ جلتا ہے بات کچھ بھی نہیں تھی اور ہم نے ہاں وہاں اپنے آپ کو اتنا پریشان کیا ہوا تھا تو وہ ہے نا کہ دلوں کی الجھنے بڑھتی رہیں گی کچھ مشورے اگر باہم نہ ہوں گے تو جناب بات کیجئے اپنے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیجئے اچھی بات کیجئے اور خوشبو جیسی بات کیجئے مجھلے یہ پھر منتے ہیں اللہ حافظ سب سے بڑے والتی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کرنے کا طریقہ صلیقہ نہیں آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پچھلی اور باتیں نکال لیتے ہیں پچھلی نفرتیں اور پچھلے اس پہ تانے اور اس وقت بھی کیا تھا ہمیشہ یہ ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے اس سے بات مزید خراب ہو جاتی ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بات کرنی نہیں آ رہی تو بات کرنے کا صلیقہ سیکھیں بات کر کے اپنے مسئلے مسائل حل کریں اور بات چیت ہوتی ہے تو کبھی کوئی پتہ چلتا ہے بات کچھ بھی نہیں تھی اور ہم نے ہاں مہاں اپنے آپ کو اتنا پریشان کیا ہوا تھا تو وہ ہے نا کہ دلوں کیوں جھنے بڑھتی رہیں گی کچھ مشورے اگر باہم نہ ہوں گے تو جناب بات کیجئے اپنے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیجئے اچھی بات کیجئے اور خوشبو جیسی بات کیجئے تو جلیے پھر منتے ہیں اللہ حافظ